پہلے بند ہو چکے تھے لاکڈاؤن معیشت کا کرونا سے پہلے ہو چکا تھا اور اصل تباہی پاکستان کے لیے ہے کہ جو عمران خان کا لاکڈاؤن معیشت کا تھا جو کرونا سے پہلے ہم بھگت چکے تھے اس نے ہمارے اندر سے وہ سکت نکال لی کہ ہم کرونا کا جھٹکا برداشت کر سکیں اور اب جب کرونا کی وبا سے ہم نکلیں گے تو ایک کوہ ہمالیا جتنا چیلنج ہے کہ پوسٹ کرونا اکنامک ریکاوری کیسے ہوگی ان حکمرانوں کے ہاتھوں بربادی تو ہو سکتی ہے ریکاوری نہیں ہو سکتی انہوں نے بتایا ہے ثابت کیا ہے کہ ہم چلتی ہوئی معیشت کو گرات ہو سکتے ہیں لیکن گری ہوئی معیشت کو اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ یہ کھڑا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنا معاینہ کرانا چاہیے یہ مزید تباہی تو لا سکتے ہیں یہ مزید ہماکنیں تو کر سکتے ہیں پر یہ ملکی معیشت کو بنا نہیں سکتے لہٰذا یوم تکبیر پر ہم پاکستانی قوم میں یہ پیغام بھی عام کریں گے کہ اگر ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر رکھنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس ملکی معیشت کو مضبوط بنانا ہے اور ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ان نا اہل نالائک اور نا تجربے کار حکمرانوں سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے میں آج اسلام آباد میں جو میر کو حکومت نے غیر آئینی طور پر موطل کیا ہے اس کی فیصلے کی پرزور مضمت کرتا ہوں لیکن اگر حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے کہ میر کو موطل اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حکومت کے بقول ان پر کچھ بدنوانی کی الزامات ہیں تو بدنوانی کے الزامات چینی اور آٹا ریپورٹ کے بعد وزیر آزم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھی ہیں جس بنیاد اور دلیل پہ اسلام آباد کے میر کو موطل کیا گیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر آزم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی موطل کیا جائے کیونکہ ان کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں انہوں نے اپنے پیاروں کو فائدہ دینے کے لیے ڈیڑھ سو عرب کا ڈاکہ ڈالا ہے غریب آدمی کی جیب کے اوپر جس سے ان کے چہیتوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں اور غریب آدمی نے اس کی قیمت ادا کی ہے تو اگر الزامات کی بنیاد پہ آپ ایک منتخب نمائندے کو موطل کر سکتے ہیں تو پھر اسی کلم کے ساتھ وزیر آدم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی موطل ہونا چاہیے چونکہ ان کے اوپر میر اسلام آباد کے اوپر حکومت کی طرف سے آئد کیے گئے الزامات سے زیادہ سنگین الزامات ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں تو یہ ایک حکومت کی جمہوریت پہ حملہ ہے لوکل باڈیز پہ حملہ ہے اور اس سے پہلے پنجاب کے اندر یہ غیر قانونی غیر آئینی طور پہ بلدیاتی ادارے ختم کر چکے ہیں جن کا بیس سو اکیس تک مدت تھی میں ہائی کوٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مودبانہ التماز کرتا ہوں پچاس ہزار نمائندے ہیں جن کو حق چھینا گیا ہے لیکن سات مہینے سے وہ مقدمہ التباہ میں پڑا ہے سپریم کوٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے میں چیف جسٹس سپریم کوٹ سے التماز کرتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات سپریم کوٹ کی نگرانی میں ہوئے تھے سپریم کوٹ کو پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کی غیر قانونی برطرفی کا نوٹس لیتے ہوئے بحال کرنا چاہیے چونکہ کرونا کی وبا میں بلدیاتی اداروں سے زیادہ موثر کوئی ادارہ نہیں جو عوام کے ساتھ ریلیف کر سکے اور عوام کی شعور دینے کے لیے ان میں اپنا کردار ادا کر سکے اس وقت ٹائگر فورس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سیاسی رضاکار ہیں جن کے بارے میں وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی فورس ہے پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت اپنی فورس کھڑی کر رہی ہے یہ قابل مضمت ہے اور اگر کوئی سرکاری افسر ایسے غیر قانونی کام کی پشت پناہی کرے گا تو جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوگی کیونکہ ہم پاکستان کے وسائل کو ایک جماعت کو بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے بہت شکریہ سوال دیکھ میں آپ کو ارز کروں کہ جو نیب اور شزاد اکبر صاحب کی اس وقت مہم ہے وہ آٹا اور چینی چوروں کو اور فورن فنڈنگ کیس سے عوام کی توجہ اٹھانے کے لیے ہے فورن فنڈنگ کیس میں بھی پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے ان کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس میں یہ کروڑوں روپیہ ارموں روپیہ باہر سے لائے اور اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی مرضی سے اڑاتے رہے اس کا کوئی حساب نہیں دیا کسی کو الیکشن کمیشن میں نہیں دیا تو فورن فنڈنگ میں بھی یہ پکڑے گئے ہیں اور جس دن وہ فورن فنڈنگ کیس کھلے گا تو یہ ان کی جماعت قانون کے مطابق ڈی نوٹفائے ہو جائے گی ناہل ہو جائے گی اسی طرح چینی اور آٹا چوری پر بھی ان کی چوری پکڑی گئی ہے ہم نے نہیں پکڑی ایف آئی یہ نے پکڑی ہے ان کے اپنے لگائے ہوئے افسروں نے مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی چوری تھی اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ وہ بھی اس کو نہیں چھپا سکتے تھے تو چینی آٹا چوری پر جب ثبوت کے ساتھ یہ پکڑے گئے ان کے اپنے لوگ پکڑے گئے ان کی گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ اب آپوزیشن پر الزام تراشی کردار کشی کر رہے ہیں اور مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے ادارے کو بطرین سیاسی انتقامی ایجنڈے کا ادارہ بنا دیا گیا اور اس سے نیب کی ساکھ اس وقت مٹی مٹی ہو گئی ہے اور وہ مہنتی افسران جو میرٹ کے اوپر نیب میں آئے تھے جو انہوں نے واقعی چوری اور کرپشن کے خلاف کام کیا ان سب کی مہنت پہ بھی پانی پھر گیا چونکہ نیب کے چیئرمن صاحب عمران خان صاحب کے اشاروں پر چل رہے ہیں عمران خان بھی نہیں شزاد اکبر کے شہروں پہ چل رہے ہیں اور حکومت جس کو چاہتی ہے ان کو فرمائش دیتی ہے اور میں عمران خان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر خان جتنے مرضی بندے پکڑ لو تمہاری گاڑی چلنے والی نہیں ہے یہ مشین چلنے والی نہیں چونکہ آپ نہ تجربے کار بھی ہیں آپ نہ اہل بھی ہیں it is not just about your inexperience you also don't have the capacity جب capacity نہیں ہے تو کوئی بندہ سیکھ بھی نہیں سکتا سو سال بیٹھے رہو گے جتنی ان کو مدد ملی ہے establishment سے عدلیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا میڈیا کی زبان بند ہو گئی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بیٹھا ہوتا جو عقل والا ہوتا تو پاکستان اس وقت اسمان پہ چلا گیا ہوتا لیکن اتنی مدد ہونے کے باوجود ان کی گاڑی وہیں کھڑی ہے بلکہ پیچھے آگئی ہے ریورس گیر میں جا رہی ہے جہاں دوزار اٹھارہ میں پاکستان تھا تو اس لیے یہ صرف نیاب کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ناکامی اپنی فیلئرز کو چھپانے کے لیے اور اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے لیکن پاکستان کے لوگ اب ان کے پراپگنڈے کی حقیقت جان چکے ہیں موسیقی موسیقی دیکھئے جو آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے خلاف پنامہ کے اندر وہ کیس چلایا گیا جس میں ان کا نام بھی نہیں تھا ڈیلی بنیادوں پر چلایا گیا سپریم کورٹ کے جج کو اس کا مانٹر لگا دیا گیا کیا پنامہ میں باقی لوگوں کے جو نام تھے باقی سیاست دان جو تھے باقی جو بیوروکریٹ تھے باقی جو لوگ تھے ان کا پیسہ جائز تھا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی تو یہ جو دو عملی ہے پاکستان میں اس وقت کہ مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اور قانون بنایا جاتا ہے باقی لوگوں کو کچھ اور قانون سے تولا جاتا ہے یہ بات اب پاکستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں اور آج کوئی شخص ان کے کسی الزام پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے نشانہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے لیکن ان حملوں سے ہم کمزور نہیں ہوں ہم الحمدلللہ طاقتور ہو رہے ہیں کون سا مسلم لیگ نون کا ایم پی ہے جو نیاب کے بلاوے سے اپنی وفاداری تبدیل کرنے پہ مجبور ہوا ہے بلکہ جس کو بلایا ہے جس کو جیل میں ڈالا ہے وہ وہاں سے کندن بن کے نکلا ہے تو جتنا مرضی ظلم کر لو ہمارے پیروں میں کوئی لگزش نہیں آئے گی انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہوں گے اور عمران خان سے اس ملک کی نجات کرا کے ہم چین لیں گے اور پاکستان کو دوبارہ اس ترقی کے سفر پہ ڈالیں گے آج پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے ہم جب تک 6-7 فیصد گروت پہ نہیں جاتے یہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا 20 لاکھ نوجوان ہیں ہر سال مارکٹ میں آ رہے ہیں کہاں سے نوکری لیں گے جب کار کھانے بند ہو رہے ہیں جب کاروبار بند ہو رہے ہیں جب ہر بزنس مین کو نشانہ بنائے جا رہا ہے اس طرح ملک نہیں چلتے ملک برباد ہوتے ہیں ملک جی آپ 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 پیش کیا پاکسان سائنس سائنس جنہوں نے پاکسان سال آپ اتنا میں رہے ہیں مشرف نیڈا تک ہم تک تک کی اس میں سابقی نہیں ہم تو ہر سال بقائدگی سے یوم تکبیر بناتے رہے ہیں حکومت میں بھی بناتے رہے ہیں تمام سائنس دانوں کا دیکھئے چاہے وہ ڈاکٹر ایک یو خان تھے چاہے ڈاکٹر اشفاق تھے چاہے کتنے ہمارے اس میں گمنام سائنس دان ہیں انجینئرز ہیں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ایک ٹیم ورک سے ہوا تھا اور اس میں سینکڑوں ہزاروں ہمارے سائنٹسٹ نے اور انجینئرز نے کام کیا ہے محنت کے ساتھ کام کیا ہے کچھ کا نام زیادہ ہو گیا کچھ گمنام رہے ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں دیکھئے مجھے یہ خطرہ ہے کہ حکومت کے پاس نہ لوک ڈاؤن کا کوئی پلان تھا نہ ان کے پاس لوک ڈاؤن اٹھانے کا کوئی پلان ہے انہوں نے لوک ڈاؤن بھی ہڑبانگ کے ذریعے لگایا اور یہ اس سے زیادہ ہڑبانگ سے لوک ڈاؤن ایز کر رہے ہیں لہٰذا خطرہ زیادہ ہے میری مدبانہ درخواست ہے کرونا سے کرونا بھائی ریم کرنا ہمارے اوپر بڑے نلائق حکمران ہیں اس قوم کو معاف کرنا زیادہ تباہی نہ کرنا چونکہ ہماری حکومت بہت نلائق بھی ہے اور ناہل بھی ہے حسن صاحب بے فارورڈ کیا ہے اب عمر سے جو ملشت کا جو حال ہو ہے دیکھئے جو بے فارورڈ صرف ایک ہے اور پرٹیس کے بلکی ہے وہ بھی ہے پارٹیس چاہے ہیں اس نے بلکلی جیسے بلکل نہیں آتی ان کے بعد کچھ برمک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس انہوں سے چینڈ کا بھی ہے اورنا تو آپ نے امزار کر دے گے پانچ ساتھ آپ کی قومی کا جو حال ہے جی اس وقت لیڈر آف آپوزیشن شہباز شریف صاحب مشاورت کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی اور اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کے لیے کس طرح ساری آپوزیشن جماعتیں مل کر کردار ادا کر سکتی ہیں اب ہمیں پوسٹ کرونا اکنومک ریوائیول پلان کی ضرورت ہے اور یہ اکنومک پلان تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر قوم کے اندر ایک یکجیتی پیدا ہو قوم کے اندر ہم سب مل کر اس سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں لیکن اگر قوم کو مسلسل تقسیم کیا جائے گا قوم میں انتشار پیدا کیا جائے گا تو پھر ہم اس بہران سے نکلنے کی بجائے مزید دھنس جائیں گے اس بہران کے اندر یہ حکومت تو ثابت کر چکی ہے کہ یہ کسی قسم کی یکجیتی یہ تو ورکنگ ریلیشنشپ بھی نہیں قائم کر سکتے نہ ان کا ورکنگ ریلیشنشپ آپوزیشن کے ساتھ ہے نہ ان کا ورکنگ ریلیشنشپ صبحی حکومتوں کے ساتھ ہے ہر روز یہ صبحی حکومتوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کو انہوں نے ستیلہ بنایا ہوا ہے کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں تو جس قیادت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے وہ اکنومک ریکوری کیسے کرے گی تو اس وقت یہ حکومت اور یہ قیادت اور عمران خان they have now become part of the problem عمران خان is not part of the solution anymore and he never was he is the problem کیونکہ اس کی ہٹ درمی ہے اس کی اناک و عمالیہ جتنی ہے اس میں تکبر ہے اس میں نفرت ہے وہ بہتانوں کی سیاست کرتا ہے ان روئیوں کے ساتھ آپ ملک کو یکجہ نہیں کر سکتے ان روئیوں کے ساتھ آپ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے دیکھئے آپ خود بتائیے مجھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشی بہران ہے اور جہاں ہم دھنس گئے ہیں تو کیا وہ معاشی بہران تین سال کی نا اہلی کا متحمل ہو سکتا ہے کوئی اور نکالے نہ نکالے حالات اور واقعات ہی اس حکومت کو خود نکالنے پہ مجبور کر دیں گے چونکہ یہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے نہ ان میں صلاحیت ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے تو پانچ اشاریہ آٹھ سے ہمیں ڈیڑھ پہ گرال آئے اور کرونا نے اب ہمیں منفی میں لے گئی ہے گروت تو یہ تو نیچے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں مائنس فائیو پرسنٹ پہ لے جائیں گے یہ پلس فائیو سکس پہ کہاں لے کر آئیں گے ایک منٹ باری باری سب کیوں نے دو نا اب ایسی صاحب اسی پہ ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کی ہینڈ پکٹ رپورٹ ہے یہ ہم نے نہیں بنائی یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو حکومت کے اپنے ہینڈ پکٹ لوگوں نے تحقیقات کی ہیں اور وہ بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ چوری نہیں ہوئی ڈاکہ ڈالا ہے اور ڈاکہ ڈالا ہے حکومت کے لوگوں نے اب اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہے اور اگر جس طرح انہوں نے میئر اسلام آباد کو موطل کیا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ موطل ہوتے ہیں تو دونوں ایمان نیا لیڈر منتخب کر سکتے ہیں تینکیو ایری مہجی اتنا چاہتے ہیں میئر بہت تحقیق وہاں پا ہے اور شیطر شیل نے پیزوری کیا ہے کہ اس کے بعد نہ صرف اپوزیشن کی کچھ لوگ بلکہ حکومت کے لوگ بھی جائے گئے وہ اس پہ یہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ وزیر اعظم نے دو سے تین قربانی کے بکرے چیرمن نیب کو پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہماری طرف سے یہ دو تین لوگ ہم اپروف کرتے ہیں ان کو بشک پکڑ لیں تو اب ہم سب بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کون سے دو تین وزیر ہیں جن کو عمران خان صاحب نے چیرمن نیب کو قربانی کا بکرہ بنا کے پیش کیا تینکیو